لیکن اگر کوئی نہ کھائے کہ اللہ کیسے کھلائے گا اللہ کھلائے گا اللہ سب کو کھلائے گا بولا نہیں ہم نہیں کھائیں گے تو اللہ کیسے کھلائے گا بولا کھلے بھی کریں بولا ہم ہر تعل کریں اللہ کیسے کھلاتا ہے بولا جو ہر تعل کریں گھر آ کر کے ماں کو بول دیا میرا کھانا پینا بند ماں تو محمدی حنم پریشان ہو گئی ایک ٹیم دو ٹیم بھوکا رہا ماں کھانا لے کے پر پیچھے پیچھے میرے اللہ کھانا کھالے بیٹا کمزور ہو جائے نوجوان لڑکا کھالے ماں سے بولا کہ نہیں میں نے اسٹائی کیا ہے دیکھیں اللہ ہم کو کھانا لے کریں جو لے تو ماں پریشان جب کرنے لگے لئے نوجوان سو جا کے گھر میں رہیں گے ماں پریشان کریں گے بستی کے باہر جنگل تھا جنگل میں چلے جا کے وہی رہنگے ماں کوئی نہیں آئے گا کوئی پریشان نہیں کریں جنگل میں جا کے سو گیا تو اس کی ماں بہترین کھانا بنائی خوشبودار کھانا بنا کے تھال میں سجا کے جنگل چلی گئے اے میرے اللہ کھالے میرے بیٹا نوجوان نے کہا کہ ماں رکھ کے کھانا چلی آئے گی دھوک لگے گی کھالے گا یہ نوجوان سو جا کھانے کے پاس رہے گے تب یہ چاہے گا تو کھانا یہاں چھوڑ کس کونے وہ اس کونے میں جا کے سو گیا جنگل میں کچھ ڈاکو لوگ ڈکیتی کرنے کے کہیں جا رہا تھا مشورہ کرنا تھا اسی جنگل میں دھوچ گیا دس بارہ ڈکیت تھے تو دیکھا کہ اچھا کھانا کا خوشبود ہے حال میں بہترین کھنیا ہے آدمی کوئی نہیں ہے یہ ڈاکو کھانا جاہاں تو ڈاکو کا سردار بولا کہ ہرگز نہیں اس کھانے محب نب دگانا وہ سکتا ہو کسی کی شاجیس وہ ہم لوگوں کو جان شمارنے کی ہو نہ ہو اس کھانے میں سے زہر ہوگا اس کھانے میں زہر ہوگا دیکھو بتا کرو جنگل میں کوئی نہ کوئی ہوگا ڈھونڈا گیا دیکھا وہ سویا گیا پکڑا کلا بولا چل سردار بولا رہے جو سردار مجھے کھانا کونڈکھا بولا ہم رکھا بولا کھایا کھانا بولا نہیں ہم کھانا نیکھائیں بولا کھانے نیکھائیں اس کا مطلب کھانے میں زہر ہے اس کو پچات جکہ ملتا اب سردار کا حکم تھا جوتا برشنا شروع ہو گیا پچیسے جوتا لگا تھا بس ہاتھ جوڑ کے کھا ہو گیا کہ اب جوتا مات ماری ہم کھانے کے لئے تیار ہوں اور پھر کھانا کھایا ہو گیا جلدی سے بھاگا امام صاحب بھولا کہ امام صاحب بس آپ کی بات سمجھ مات گئی لیکن آپ کو یہ نہیں بتانا چاہیے تھا اللہ تو کھلاتا لیکن آپ یہ نہیں بتائے جو نہیں کھاتا اللہ اس کو جوتا مار مار کے کھلاتا وہ میرا رب ہے وہ میرا رسات ہے وہ میرا حکم الحاکنین ہے اس لئے نوجوانوں نبی کے سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارو انشاءاللہ جو نبی کے سنت کے مطابق زندگی گزارے گا اس کی زندگی دنیا بھی اچھی گزر جائے گی آخرت کی سبر جائے گی ہاتھ اٹھو انشاءاللہ کتنے لوگ تیار ہو انشاءاللہ اے دنیا والا چھوڑ لو عادت جہز کی اچھی نہیں ہے بھی تے روایت جہز کی سب سے بڑا جہز ہے اے دوست و دلہا پھر اس کے بعد کچھ نہیں قیمت جہز کی اب موضوع کے آجاؤں بہت یہ جو جلسہ کیا گیا ہے الحمدللہ ایک مسجد کی بنیان ہے مدرسے کی بنیان ہے مسجد اللہ کا گھر ہے اب مدرسہ رسول اللہ کا گھر ہے سبحان اللہ بولتا مسجند اللہ کا کچھ ہو مسجد